قرآن مجید کہتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ الَا مَا عَنْزَلَ اللَّهُ اللَّهُ کے نازل کردہ احکام قرآن کی طرف وَإِلَى الرَّسُولِ اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس آخری رسول کی طرف جس کی ذات پر ہم نے نبوتوں کو ختم کر دیا وہ رسول جس کی ذات میں ہم نے تمام انبیاء اور رسولوں کے پیغام کو جمع کر دیا وہ رسول جس کی زبان کو ہم نے قرآن مجید کے جاری ہونے کا ذریعہ بنا دیا وہ رسول جس کے پیکر کو ہم نے اپنے انوار سے پھر دیا وہ رسول جس کی تریس ہٹ برس کی زندگی کو ہم نے اسوہ کامل بنا دیا وہ رسول جس کو ہم نے اولین اور آخرین کا سردار بنا دیا وہ رسول جس کو ہم نے مقصد تخلیق کائنات بنا دیا وہ رسول جس کو ہم نے مجسم اپنی تصویر بنا دیا جب کہا جاتا ہے اس مجسم رسالت کی طرف آ جاؤ تو پھر قرآن مجید نے بتایا کہ آگے جو منافقین ہیں آگے جو منافقین ہیں قرآن کہتا ہے اب قرآن نے رسول سے بات کی اور قرآن نے کہا اے پیارے آپ اس دعوت کے جواب میں منافقوں کو دیکھیں گے کس کو دیکھیں گے ہاں آپ منافقوں کو دیکھیں مومنوں کی بات نہیں ہو رہی مسلمانوں اطاعت گزاروں کی بات نہیں ہو رہی یہ عدب سے سر جھکانے والوں کی بات نہیں ہو منافقوں کا چہرہ بتایا جا رہا ہے منافقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ منافقت کہتے کس ہیں اور اس کی علامت کیا فرمایا آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ یہ منافق اس دعوت کے جواب میں کہتے ہیں اللہ کو مانیں گے رسول کے در کی طرف نہیں آئیں گے ہوئے 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 رائیت المنافقین یا سدون ان کا سدودہ آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ آپ کی طرف سے پشت پھیرتے ہیں آپ کی بے عدبی کرتے ہیں آپ کو اپنی پشت دکھا کر بے عدبی سے جھٹلا کر اور آپ کے احترام کی نفی کر کے آپ کو مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہمیں اللہ کافی ہے اللہ کو منا لیں گے یعنی رسول کی ذات کا انکار یا انکار نہ کہو زبانی اقرار دل سے انکار اور یہ یہ سدو نہ کیا ہے سدہ یہ سدو کہتے ہیں گردن پھیرنا چہرے کو ہٹانا آنکھوں کو چورانا دل کا کسی ذات کے ساتھ متنفر ہونا یا سدو نہ انکہ سدودہ تو جو منافق ہیں وہ قرآن کی بات تو کریں گے توہید کی بات تو کریں گے اللہ کی بات تو کریں گے مگر رسول اللہ کے احترام اور آپ کے در پر آ کر سجدہِ عدب پچا لانے کی بات نہیں کریں گے یہ میں نے سجدہِ عدب کہا ہے سجدہِ عبادت نہیں کہا آئے آئے نہیں سمجھے بات میں نے لفظ استعمال کیا سجدہِ عدب سرکار کی تہلیز پر سجدہ نہیں ہوتا عدب سے سر جھو جاتا ہے سرکار کی تہلیز پر سجدہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے مگر حضور کی تہلیز پر عدب سے سر جھو جاتا ہے اور یہ جو عدب سے سر جھکنے والی بات ہے یہ منافقوں میں نہیں ہوتی یہ مومنوں میں ہوتی ہے پھر میں نے وہ جو پہلے تشریح کی تھی کہ ہم رسول کو کر دیتے ہیں محدود ہم رسول کو کر دیتے ہیں محدود نہیں یہاں جب قرآن رسالت کی بات کرتا ہے کہ رسول کی طرف آؤ تو اس آنے میں اہلِ بیت داخل ہیں اہلِ بیت کا بھی وہی عدب جو سرکار کا عدب اور صحابہ کا بھی وہی عدب جو عدب رسالت کا عدب اور جو سرکار کی غلامی میں جڑتا چلا گیا چاہے وہ اصحاب تھے چاہے وہ اولاد تھی چاہے وہ تابعین تھے چاہے وہ تبوت تابعین تھے چاہے وہ اولیاء اللہ تھے جو سرکار کی رسالت اور رسالت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا چلا گیا آج تک جو سرکار کی غلامی میں جڑتا چلا گیا ارے جو جڑتا چلا گیا اس کو عدب رسالت کا فیض ملتا چلا گیا ن逢 preparations ڈالتا چلا گیا موسیقی